اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تولیغی جماعت کا جو اختلاف چل رہا ہے اس بارے میں میں کچھ باتیں بتاؤں گا میری ایک ویڈیو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے شورا کیا ہے اس نام سے اور اس میں کچھ اعتراضات وغیرہ ہو رہے ہیں کچھ حضرات اس میں گالیاں بھی دے رہے ہیں اور مجھے تانجب ہے کہ ایسی حضرات جو گالیاں بھی دے رہے ہیں تولیغ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تولیغ جماعت کی حفاظت فرمائے میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے میں یہاں پر جو آپ کو بھی بتاؤں گا نئے شورا کی حمایت کر رہا ہوں نئے عمارت کی یعنی امیر کی حمایت کر رہا ہوں میں یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کہ میں شورا والا ہوں شورا والوں کی حمایت کروں گا شورا والوں کی دلائل پیش کروں گا یا اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کہ میں عمارت والا ہوں امیر کی جو ہے بات پیش کروں گا امیر کے بارے میں دلائل پیش کروں گا یاد رکھیں میں یہاں پر آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے تاکہ میں اس لئے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ عمارت والا تھا یہ شورا والا ہے یہ ویسے ہے ویسے ہے یاد رکھیں میں یہاں پر کھلے عام بتانا چاہوں گا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کی نظر میں قرآن و سنت کی نظر میں شورا اور عمارت کی سرعی حیثیت کیا ہے شورا اور عمارت عمارت یہ مطلب کہ امیر ان کی شریعی حیثیت کیا ہے شریعت میں ان کی کیا حیثیت ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے شورا کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور عمارت کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان تمام حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات غلط فہمیاں میں ہیں وہ اس کو سن کر اپنی اصلاح ضرور کریں لازمی اصلاح کریں ورنہ بہت بڑی غلطی میں گز جانے کا غلطی میں پڑ جانے کا امکان ہے یاد رکھیں تو عرض یہ کرنا تھا جہاں تک شورا کی بات ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے کہ شورا کیا ہے نہیں ہے قرآن مقدس میں شورا کے بارے میں مشورا کرنے کے مطالق دو آیتیں ہیں مشورا کرنے کے مطالق قرآن مقدس میں پورے قرآن میں دو جگہ مشورے کے بارے میں آیا ہے مشورا کرنے کے بارے میں دو جگہ ایک جگہ قرآن میں جو آیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق رکھتا ہے اور دوسری جگہ جو مشورے کا تعلق ہے یہ عام مومنین مسلمین کے مطالق ہے ایک وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے تعلق رکھتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قرآن کی آیت ہے کہ آپ جو ہے کاموں میں صحابہ اکرام سے مسورا کیجئے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قرآن کہتا ہے قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اب یہاں پر یہ جو عمر کیسے کا استعمال کیا گیا ہے دیکھیں اصل میں یہ ایک علمی بحث ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ سب بتانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اکرام جو علم کے ماہرین ہیں جنہیں بڑے عالم میں سمار کیا جاتا ہے انہوں نے اس معاملے کو لے کر سورہ اور عمارت وغیرہ کے معاملے کو لے کر کوئی زیادہ وضاحتی بیان انہوں نے نہیں دی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک علمی بحث و بباہثہ ہے اور جو حضرات تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں آج کل اکثر جو تبلیغی جماعت میں اکثر وہ ایسی ہیں کہ جو زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں تبلیغی جماعت میں سیکھنے آتے ہیں تو ان کے سامنے علمی باتیں کرنا ایسا ہے جیسا کہ کسی مطلب نا اہل کے سامنے جو بات سمجھ نہیں پا رہا ہے گائے بھینس کے سامنے باچیت کرنا سمجھ پائیں گے گائے بھینس کے سامنے اگر آپ بات کریں گے گائے بھینس سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے تو اسی لیے یہاں اسی لیے میں جانتا ہوں کہ علماء اکرام نے جو اس بارے میں وضحاتی بیان نہیں دی ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں زیادہ علم والے حضرات نہیں ہیں تو یہ جو امارت اور شرع کا مسئلہ ہے یہ ایک علمی حیثیت کا حامل ہے ایک علمی بحث و بباہثہ ہے تو بہر کیف یہاں پر میں لیکن یہ کہنا چاہوں گا آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس بات کو میری اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے تو سنیے ورنہ یہی سے بند کر دیجئے یہی سے بند کر دیجئے میری بات اگر بیچ میں آپ کو کڑوی لگے یا درمیان میری بات کے درمیان کہیں آپ کو جو ہے غلط محسوس ہونے لگے تو آپ جو ہے میرا نمبر موجود ہے آپ اس سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر لکھا ہوا ہے چینل پہ نمبر موجود ہے اس سے رابطہ کرئے تو بہر کیف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس آوڈیو کو مکمل سنیں گے ویڈیو کو تو سنیے ورنہ بند کر دیجئے بلکل آدھے میں بند کر دیں گے تو گمراہی کا سبب بن جاؤں گا میں آپ ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائیں اس لئے آدھے تک مکمل سننا تو سنیے آدھا مت سنیے تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن مقدس میں جو مسورے کے متعلق آیت آئی ہے دو آیت ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لئے مشورہ کرنا یہ ضروری تھا یہ صرف مستحب ہے اس میں اہل علم کے اختلاف رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے دکھایا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا ہے اس کے تمام راوی رجالہو سقات تمام راوی اس کے سقہ راوی ہیں عربی عبارت یہاں پڑھنا نہیں چاہوں گا ترجمہ سے کافی ہے اگر کسی کو میں جہاں پر بھی ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا ترجمہ ہو یا کسی فقہ کی کتاب کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں یہاں یہ مت سمجھئے کہ ترجمہ میں کیا ہوں ترجمہ میرے پاس ہے نہیں میرے پاس عربی عبارت موجود ہے اگر کسی کو کہیں پر بھی عربی عبارت کی ضرورت ہو جب میں نے اب عربی عبارت پیش نہیں کی ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے ورڈسپ پر رابطہ کرے یا کال کے دلیا کہے کہ مجھے عربی عبارت دے دو میں اسے عربی عبارت پیش کر دوں گا یہاں پر زیادہ لمبی باتیں ہوں گی اس لئے عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں میں تو یہ جو بات میں نے پیش کی حضرت ابو حریرہ کی حدیث یہ فتح الباری میں ہے جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر دو سو تیرہ سی ایک حدیث تفسیر مظہری میں ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکسٹھ میں حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی سنت کے ساتھ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کسی کو بھی کسی بھی انسان کو دوسرے حضرات سے مسورہ کرنے والا اتنا زیادہ نہیں پایا ہے جتنا زیادہ مسورے کے پابند اللہ کے رسول تھے اللہ کے رسول مسورے کے اتنا زیادہ پابند تھے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا اتنی پابندی کرتے ہوئے تو عرض کرنا یہ تھا میرا کہ جو قرآن نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پشاویرہم فی الامری آپ کاموں میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے دکھایا صحابہ نے کہا کہ اتنا زیادہ مشورہ کرنے والا اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی نہیں تھا یہ تعلق اللہ کے رسول سے ہے جہاں تک عام مومنین کے بارے میں قرآن کی آیت ہے قرآن میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں پر مقام مدہ میں اللہ کے رسول نے مومنین کی تعریف کی اور یہ کہا کہ مومنوں کا مسلمانوں کا اہم کام یہ آپس میں مسورے کے ذریعہ تیہ ہوتا ہے مسورے کے ذریعہ مسورے سے مسلمانوں کا جو اہم اہم کام ہے وہ تیہ کیا جاتا ہے وہ تیہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا میں نے کہا ہے کہ میں اس ویڈیو میں مکمل وضاحت کروں گا اور ایسی باتیں پیش کروں گا اگر آپ ذرا سے دھیان سے سنیں گے غور و فکر سے سنیں گے انشاءاللہ میری بات آپ مکمل سمجھ پائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ سمجھنے پائیں کیونکہ میں آسان عربی اور آسان الفاظ میں آسان اردو میں بول رہا ہوں آپ کو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں آپ سمجھنے پائیں ایسا نہیں کر رہا ہوں میں مکمل وضاحت مکمل شورا کی سریحیثیت اور عمارت کی سریحیثیت آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں گا شورا مشورا مسورا جو کریں گے مشورا کن کاموں پہ کن باتوں پہ مشورا کریں گے کیا ہر بات پہ مشورا کریں گے یا مشورا کرنے کا حکم کن صورتوں میں ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اللہ نے حکم دیا اللہ کے رسول کو کہ تم مسورا کرو صحابہ اکرام سے اور اسی طرح مومنوں کے لئے جو ہے تعریف کی گئی کہ وہ جو ہے ان کا اپنا کام مسورے سے کرتے ہیں تو یہ مسورا کب ہے کب مسورا کرنا ہے مسورا کب کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالی ان قال کل تو یا رسول اللہ حدیث علی کہتے ہیں لمبی حدیث حدیث علی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہمارے سامنے ایسا معاملہ آ جائے جس میں امر نہیں کی وضاحت نہیں ہو جس کام میں امر اور نہیں کی وضاحت نہیں ہو تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادت گزاروں سے مشورہ کرو اور اسی میں اس مسورے میں یہ جو مسورہ کرو گے اور اس میں خصوصی اور انفرادی رائے نافذ مت کرو رواہ تبرانی فی الاؤسط رجال موسقون فی اہل السحی یہ روایت جو ہے تبرانی اوسط میں موجود ہے حضرت علی کی روایت ہے اور یہ بالکل صحیح روایت ہے اس کے تمام رجال سقات ہیں تمام صحیح روای ہیں اب اس کا مطلب کیا نکلا حضرت علی نے پوچھا کہ اگر قرآن و سنت میں کوئی معاملہ کوئی مسئلہ وضاحت نہ ہو تو اب کیا کریں گے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسورہ کرو گے وہ بھی کن لوگوں سے جو اہل فقہ ہیں جاننے والے ہیں فقہ کا علم رکھتے ہیں اور عبادت گزار ہیں تو ان سے مسورہ کرو گے اور آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا خصوصی و انفرادی رائے نافذ مت کرو یعنی کسی ایک انسان کو لے کر کسی ایک انسان کی بات پہ فیصلہ مت کرنا کوئی ایک آدمی آگر کہے کہ ایسا کرو تم ایسے ہی کرنے لگو ایسا مت کرنا ایسے معاملے پہ تم اہل فقہ سے جو جاننے والے ہیں عبادت گزار ہیں ان سے مشورہ کرو گے یہ فیصلہ میں نہیں کرنا ہوں ہو سکتا ہے کچھ حضرات جو ہے جوش میں آ کر مجھے گالیاں دینے لگیں میرے یوٹیوب چینل پہ گالیاں آتی رہتی ہیں اگر حق بات آدمی کہتا ہے تو گالیاں تو اسے ملیں گی کچھ آدمی اس کے حمایت بھی کریں گے کچھ آدمی مخالفت بھی کریں گے تو حق بات کہنا تو بند نہیں کریں گے ہم لوگ جو صحیح بات ہے دیکھئے میں یہی پر میں پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ میں یہاں شورہ کی اور امیر کی حمایت نہیں کر رہا ہوں تو کسی ایک گرانے رہا ہوں اٹھانے رہا ہوں یہاں پر میں شریح حیثیت بیان کر رہا ہوں شریح میں کیا حیثیت ہے ان کی تو ارض یہ کر رہا تھا اب دیکھیں مشہورہ کن باتوں پہ کریں گے جن میں قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے قرآن و سنت میں کسی بات کی وضاحت نہیں ہو تو ان کاموں پہ مشہورہ کرنا ہے وہ کام اس میں قرآن و سنت میں حکم موجود ہے کہ ایسا کرو ایسا مت کرو یہ کھاؤ یہ پیو یہ چیز مت کھاؤ ایسا کپڑا مت پہنو جس میں قرآن و سنت میں وضاحت موجود ہے ان کاموں پہ کسی کے دخل انداز کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ شورہ والے ہوں یا امارت والے ہوں شورہ والے آکے کہیں کہ ہم مسورے سے یہ بات تیہ کرتے ہیں ایسا کرو اگر وہ بات شریعت کی نظر میں ناجائز ہو تو پھر وہاں شورہ کی اجازت نہیں ہے کہ اس کام پہ مسورہ کیا جائے مسورہ ان کاموں پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جن کاموں پہ شریعت کے طرف سے متین حکم موجود ہے ان کاموں پہ مشورے کی اجازت نہیں ہے امیری کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی امیر آکر اپنی رائے دخل دینے لگے رائے پیش کرنے لگے اس کی اجازت نہیں ہے اب جو مشورہ کریں گے دیکھیں قرآن و سنت میں حکم دو طرح کا ہے ایک حکم جو ظاہری حکم ہے ایک حکم جو پوشیدہ ہے ایک جو سراحت موجود ہے قرآن و سنت میں جن امور میں سراحت ہے کہ جیسا کہ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے سور کا گوشت حرام ہے ان میں سراحت یں موجود ہیں جیسا کہ نماز پانچ موجود ہے اب ان کاموں پہ بلکل اجازت نہیں کہ تم مسورہ کرو بلکل اجازت نہیں شریعت کے اعتبار سے کیونکہ ان میں قرآن و سنت کے طرف سے متین موجود ہے حکم موجود ہے اب جو مشورہ کریں گے ان باتوں پہ کریں گے جن باتوں پہ قرآن و سنت کا حکم واضح جو چاہے گا جس طرح مسورہ دے سکتا ہے نہیں مسورہ اس لئے کریں گے قرآن و سنت میں جو باتیں واضح نہیں ہیں جن باتوں کی سراحت نہیں ہے لیکن پوشیدہ ہیں کیونکہ دین اسلام مکمل ہے مکمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر حکم قرآن و سنت میں موجود ہو ہاں سراحت نہیں ہو موجود تو ہو لیکن ظاہری اعتبار سے موجود نہیں ہو پوشیدہ ہو چھوپ کر ہو اب جو مسورہ کریں گے وہ اسی لئے کریں گے تاکہ کتاب و سنت تک مراجعت ہو جائے کتاب و سنت کی طرف ہم جو حکم واضح نہیں تھا اس حکم کی طرف ہم لوٹ جائیں اسی لئے مسورہ کیا جائے گا سمجھ میں آگے جا ہوگا مسورہ کب کرنا ہے اور مسورہ کیوں کرنا ہے یہ دونوں باتیں میں نے پیش کی ہیں سمجھ میں آیا ہے مسورہ کب کرنا ہے میں نے بتایا کہ مسورہ کب کریں گے نیا سمجھ میں آیا تو پھر سے ویڈیو کو پیچھے لے کر سنیے گا مسورہ کب کرنا ہے میں نے وہ بھی بتایا اور مسورہ کیوں کرنا ہے مسورہ اس لئے کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے مسورہ اس لئے کرنا ہے تاکہ قرآن و سنت کی طرف مراجعت ہو سکے قرآن و سنت کی طرف ہم لوٹ سکیں اسی لئے مسورہ کیا جائے یہ دو باتیں یاد رکھے گا اب رہی یہ بات کہ مسورہ جو کریں گے اگر مسورہ کرتے ہوئے دیکھئے یہیں پر ایک بات آپ پھر سے سمجھ لیجئے انشاء اللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک بات یہیں پر سمجھ نے والی ہے مسورہ کرتے ہوئے دیکھئے میں اس کو کیسے مثال دیکھ آپ کو سمجھ انا چاہتا ہوں مسورہ کرتے ہوئے اگر قرآن سنت میں وضاحت ہو جائے وہی نازل ہو جائے اب مسورہ ختم دیکھئے یہاں سمجھنے والی بات ہے دس آدمی بیٹھ کر مسورہ کر رہے ہیں اب اسی دوران قرآن کا حکم موجود ہے پتہ میں جو باتیں ختم ہو گئی اب ان باتوں کی طرف نہیں لوٹا جائے گا اب جو لوٹا جائے گا قرآن اور سنت کی طرف اگر قرآن اور سنت کا حکم واضح ہو جائے ایسے ہی مسورہ کرتے ہوئے اگر وہی نازل ہو گئی تب بھی مسورہ ختم امام بخاری رحمت نمبر 1095 1095 کھول کر دیکھئے گا اس میں لکھا ہے عربی عبارت ہے بخاری میں یہاں پر میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی انہا پر تحمت تراشی کے سلسلے میں حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مسورہ کیا اور ان دونوں کی رائے معلوم کی حتی کہ قرآن نازل ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے تحمت لگانے والوں پر حد جاری فرمائی اور اہل مشورے کے اختلاف رائے پر توجہ نہیں دی لیکن عمر خدا وندی کے مطابق حکم نافذ فرما یا دیکھئے مسورہ ہو رہا تھا اختلاف چل نہیں تھی کوئی کہہ رہے ایسا کرو اب جب وہی نازل ہو گئی تو کام نہیں آنے والا اختلاف رائے کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی بلکہ اس حکم کی طرف جو قرآن و سنت سے مل گیا ہے وہی کے ذریعے نازل ہو گئی ہے اب اس کی طرف لوٹا جائے گا اب جو اختلاف رائے ہے اس رائے کو ختم کر دیا جائے گا اس رائے کی طرف نظر نہیں کی جائے گی دلیل میں نے پیش کی ہے وہی بخاری سریف سے بخاری سریف میں نے دلیل پیش کی ہے اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے شورا یہ واجب ہے بعض حضرات کہتے ہیں شورا ہے یہاں پر میں ایک عبارت بتاتا ہوں تفسیر کی کتابوں پر موجود ہے جل نمبر تین سفر نمبر انیس پر موجود ہے ابن آتیہ نے فرمایا کہ شورا سریعت کے اساسی قوانین اور واجب احکام میں سے ہے عبارت پڑھ دیتا مختصر لمبی عبارت لیکن مختصر پڑھ جس کا میں ترجمہ کر بتا رہوں آپ کو کہ ابن آتیہ نے فرمایا کہ شورا سریعت کے اساسی قوانین اور واجب احکام میں ہے تو پتا چلا کہ شورا واجب ہے شورا کا بنانا واجب ہے شورا کوئی کہتے ہیں کہ شورا واجب نہیں ہے شورا شورا یاد رکھے گا شورا کا بنانا واجب ہے اگر شورا نہیں بنائیں گے تو سمجھئے کہ آپ واجب کو چھوڑ رہے ہیں میں ابھی لمبی تفصیلات بیان کروں گا انشاءاللہ اسی کتاب میں جہاں شورا کے واجب ہونے کو بیان کے جا ہے آگے لکھتے ہیں جو خلیفہ یا امیر اہل علم اور اہل دین سے مسورا نہیں کرے اس کو معذول کر دینا واجب ہے یہ وہ نقطہ نظر ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے مما لا خلاف فی البحر المحیط میں لکھائے جل نمبر تین صفحہ نمبر انیس پر اب اس عبارت سے کیا پتہ چلا دیکھئے عمارت اصل ہے یا شورا اصل ہے امیر اصل ہے یا شورا اصل ہے یہی سے پتہ چل جائے گا اسی عبارت سے حل ہو جائے گا اتنا بڑا سوال تھا عمارت اصل ہے یا شورا اصل ہے اسی عبارت سے کیا پتہ چلا جو امیر یا خلیفہ شورا مسورا کرنے کو چھوڑ دے کو ہٹا دینا اس خلیفہ کو معذول کر دینا نکال دینا یہ واجب ہے ضروری ہے اور اس معاملے میں کسی بھی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے بتا رہا ہوں آپ بتائیے میں جو یہ بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کتابوں سے میں نے حوالے دیئے ہیں اور اس کے ساتھ عربی عبارت ہے موجود میں نے کہا ہے اگر عربی عبارت کی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کریں عبارت عربی عبارت میرے پاس موجود ہے میں آپ کو دوں گا یہاں پر لمبی باتیں ہو جائیں گی اسی لئے عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں لمبی لمبی عبارت تاکہ اس میں اکثر اہلِ علم نہیں ہیں ترجمہ چاہیے عربی عبارت پڑھوں گا تو سمجھے گا کون کوئی سمجھ پائے گا بہت کم حضرات ایسے ہوں گے جو عربی سمجھتے ہوں گے ورنہ سب اردو جانتے ہیں اسی لئے ہاں ترجمہ سے کام لے رہا ہوں میں لیکن ایسا مت سمجھئے عربی عبارت نہیں میرے پاس بالکل یقین رکھیں عربی عبارت میرے پاس موجود ہے تو پتا چلا شورہ اصل ہے یا امیر اصل ہے کیسے پتا چلے گا تو یہاں پر جو میں نے عبارت پیش کی تھی کہ اگر امیر جو امیر بنے ہیں اگر وہ اہلِ مشورہ سے جو شورہ والے ہیں مسورہ کرنے والے ہیں اگر ان سے مسورہ نہیں کریں گے مسورے کو چھوڑ دیں گے تو اس امیر کو نکال دینا اس امیر کو ہٹا دینا معذول کر دینا یہ مسلمانوں پر واجب ہو جائے گا تو اب سمجھئے اگر مسورہ امیر نہیں کرے گا تو مسورہ نیک کرنے کی وجہ سے امیر کو ہٹا دیا جا رہا ہے تو آپ بتائیے امیر اصلوہ یا مسورہ اصلوہ سورہ اصلوہ یا امیر اصلوہ آپ قسلا کریے ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو یہ جو قرآن کی آیت ہے امرہم شورہ بینہ کچھ حضرات کہتے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے میں نے دیکھا یوٹیوب پہ دیکھا ہے کمیٹس میں میں نے دیکھا ہے کہ سوال کرتے ہیں کہ سورہ اور امیر میں سورہ اصل نہیں کہتے ہیں کہ امیر اصل ہے کیا کہتے ہیں امیر کے تحت میں شورہ رہے گی شورہ والے جو ہیں یہ امیر کے انڈر میں رہیں گے امیر اصل ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کمیٹس میں میں نے کمیٹس پڑھا ہے میں نے یوٹیوب میں دیکھا ہے کہتے ہیں کچھ حضرات جو علم کے کورے ہیں علم نہیں ہے قرآن اور سنت کے بارے میں گہری نظر ان کے اندر نہیں ہے قرآن اور سنت کا متعلہ نہیں ہے کچھ حضرات ایسے ہی ادھر ادھر کی کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں ہم مفتی بن گئے ہم بڑے عالم بن گئے ہم دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں ہم ہی معالم ہیں ہم عالم نہیں ہم ہی عالم ہیں یہ تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں یہاں پر صرف حق بات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ شورہ اور عمارت کی سریح حیثیت کیا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا عمرہم شورہ بینہم جو قرآن کی آیت ہے یہ اس میں اللہ نے کیا کہا عمرہم شورہ بینہم مسلمانوں کے جو اہم کام ہیں وہ مسورے سے تیہوں گی مسورے سے اور یہاں پر دیکھیں علمی بات میں وہی کہنا چاہتا ہوں علمی بات بینہم بینہم سے کیا مراد ہے کہ انہی کے درمیان جو اہلِ مسورہ ہیں انہی کے درمیان باتتے ہوگی اب بتائیے آپ اگر ایک آدمی فیصلہ کر دے گا کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہاں شورہ بھی صحیح ہے عمارت بھی صحیح ہے لیکن شورہ والے جو ہیں یہ عمارت کے انڈر میں رہیں گے امیر کے انڈر میں رہیں گے یاد رکھئے گا گلت بات ہے شریعت میں یہ بات نہیں ہے اپنی اصلاح کر لیجئے اس گلت بہمی کو ہٹ جائیے خدارہ یہ گلت بات ہے امیر یہ شورہ والوں کے انڈر میں رہے گا شورہ یہ بھی حق ہے عمارت امیر یہ بھی حق ہے دونوں اپنی اپنی جگہ ہیں امیر بھی صحیح ہے امیر بھی صحیح ہے شورہ بھی صحیح ہے کوئی گلت نہیں دونوں چاہیے شریعت میں اسلام میں دونوں کی ضرورت ہے شورہ کا بھی حکم آیا ہے امیر کا بھی حکم آیا ہے دونوں کا حکم اسلام میں آیا ہے لیکن گلتی یہاں پر کر جاتے ہیں کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں امیر اصل ہے شورہ اس کے انڈر میں ہے اس کے افتحت میں کام کرے گی شورہ نہیں یارو گلتی کو دور کرو ایسا نہیں ہے شورہ اصل ہے عمارت اس کے انڈر میں کام کرے گی دلیل کیا آپ پوچھیں گے کیا دلیل دے رہا ہے تو کہہ تو رائے کہ امارت اصل ہے امارت اصل نہیں ہے سورہ اصل ہے اصل سورہ ہے امارت اصل نہیں دلیل کیا دے رہا ہے دلیل میں نے دلیل پیش کر دی میں نے کیا دلیل پیش کی کہ البحر المحید جل نمبر تین صف نمبر انیس پر کیا لکھا ہے کہ تمام علماء کا اجمع ہے کسی کا اختلاف نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امیر مسورہ نہیں کرے امیر کو ہٹا دو تو بتاؤ اصل کون ہوا امیر ہوا یا مسورہ اگر مسورہ نہیں کرے گا شورہ فیصلہ کریے دیکھئے یہاں پر میں کسی کو اٹھانے رہا ہوں کسی کو گرانے رہا ہوں سریعی حیثیت بیان کر رہا ہوں سریعت میں کس کا کیا درجہ ہے سریعت میں کس کا کیا حکم اور کس کی کیا حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں تو میں نے جو ابھی آیت پڑھی تھی دیکھئے قرآن سے دلیل یہ دلیل میں قرآن سے دے رہا ہوں ابھی جو دلیل دوں گا کہ عمارت جو امیر ہے امیر سورہ والوں کے آنڈر میں رہے یا سورہ والے امیر کے آنڈر میں رہیں گے دوسری بات قرآن سے دلیل دے رہا ہوں مسلمانوں کے جو اہم کام ہے وہ مسورے سے تیہ ہوں گے تیہ کون کریں گے امیر تیہ کرے گا نہیں تیہ کون کریں گے تیہ کرنے والا یہ شورہ والے بینہ ہم یہاں پر اللہ نے عربی میں استعمال کیا کیا لفظ ہے بینہ ہم جو جانتے ہیں عربی بہت اچھی طرح سمجھیں گے عمر ہم شورہ بینہ اللہ نے ایسا نہیں کہا ان کے کام مسورے سے ہوں گے اور امیر فیصلہ کرے گا ان کا کام مسورے سے ہوگا فیصلہ امیر کرے گا ایسا نہیں کہا اللہ نے یہاں کہا جو مسورے میں ہوگا وہ ہی ہوگا دیکھ قرآن ہے قرآن گالیاں مجھے مت دینا میں تو قرآن بتا رہا ہوں گالیاں مجھے مت دینا میں تو قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو یاد رکھے گا اللہ نے کیا کہا امر ہم شورہ بینہ ہم کہ ان کے جو اہم کام وہ مسورے سے ہوں گے بینہ ہم ان کے مسورے سے تیہ ہوں گے تیہ کون کرے گا مسورے والے ایک آدمی نہیں کرے گا ایک آدمی تیہ نہیں کرے گا جیسا کہ میں نے ابھی حضرت علی کی حدیث پڑی تھی حضرت علی کی حدیث میں نے ابھی پہلے پڑی ہے پورا اگر مکمل ویڈیو سنتے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو حدیث یاد ہوگی حضرت علی نے پوچھا تھا کہ ہم جو ہے آپ کے بعد اگر قرآن سنت میں کوئی معاملہ ایسا نہیں پائیں حکم نہیں اور امر کہا تو کیا کریں گے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عابدین سے فقہ اکرام سے مسورہ کروگے اور کیا کہا تھا خصوصی رائے انفرادی رائے پر فیصلہ مت کروگے فیصلہ مت کرنا خصوصی جائے گا تو پتہ چلا کہ انفرادی رائے ہو گیا امیر کے حق میں ایک ہی انسان کو چھوڑ دیا گیا تم فیصلہ کر دو تو اب یہ انفرادی رائے نہیں ہوا ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے اور یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انفرادی رائے پر چلے گی نہیں یہاں جن معاملات پر مسورہ کرنے کی اجازت حکم ہے ان معاملات کی بات کر رہا ہر معاملات کی نہیں اس لئے دھوکہ مت کھائیے گا تو یہاں پر قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے معاملات آپس ہی تیہ ہوگا آپس میں اب یہ تیہ ہوگا بینہ ہم لفظ ہے قرآن میں یہ ایک انسان کے لئے استعمال نہیں ان کے آپس میں آپس ہی اعتبار سے کم سے کم تین آدمی ہوتے ہیں کم سے پر سپرد کر دیا جائے کہ تم ہی فیصلہ کر دو تو پھر سمجھو کہ اب جو ایک آدمی کو سپرد کر دیا گیا تو بینہ قرآن میں تو اس کا کوئی مطلب مطلب نہیں رہا کہ ایک آدمی کو فیصلہ دے رہے جب کہ قرآن کہہ رہے آپس میں فیصلہ کروگے ایک آدمی فیصلہ نہیں کرے گا ایک آدمی مسورے سے تیہ نہیں کرے گا بلکہ مسورے میں تیہ ہو وہی ہوگا تو اسی لئے سمجھ میں آیا کہ امیر اصل ہے اور امیر اصل نہیں بلکہ امیر امارت شورہ کے نظام کے تحت رہے گی شورہ اصل ہے شورہ حق ہے اور اصل ہے امیری بھی حق ہے لیکن شورہ کے نیچے اور شورہ کے انڈر میں کام کرے گی کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شورہ تو ابھی بنی ہے شورہ ابھی کے لئے ہے شورہ پہلے نہیں ہے یاد رکھے گا قرآن کی آیت آتی ہے قرآن میں آتا ہے کہ اپنے اول الامر ان کی تم اطاعت یا جو اول الامر آیا ہے قرآن میں اول الامر کی اطاعت کرو اس سے کیا مراد ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تفسیر جواہر کھولیے گا جل نمبر تین صفحہ نمبر چوون فٹی فور کھول کر دیکھئے وَقَوْلُهُ اول الامر مِن کُم هُم اہل الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فِي الْأُمَمِ الْإِسْلَامِيَتِ الَّذِينَ يَكُونُ الْأَمْرُ بَيْنْهُم شُورًا لمبی عبارت تفسیر کھول کر دیکھ لیجئے میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا کہ بتاتے ہیں کہ تفسیر الجواہر میں لکھا ہے کہ ارشاد باری تعالی اول الامر مِن کُم اول الْأمر سے مراد اممِ اسلیامیہ میں وقت ہیں جو اپنے امور شورہ کے ذریعہ تیہ کرتے ہیں شورہ کے ذریعہ ان کا معاملہ تیہ کرتے ہیں وہ اصل ہیں یاد رکھئے گا اول الامر سے تو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر اور اول الامر کی اطاعت کرو اول الامر کے بہت سارے مانے ہیں ایک معنی اول الامر کا شورہ والے بھی ہیں یہ کون کہہ رہا ہے عبد الرحمان کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تفسیر ہے تفسیر تفسیر الجواہر جن نمبر تین صفحہ نمبر چوبن پر لکھا ہے کہ امم اسلامیہ میں پائے جانے والے وہ عرباب حل وہ عقب ہیں جو اپنے امور شورہ کے ذریعہ تیہ کرتے ہیں اور اس میں اکثریت کی رائے پر عمل ہوتا ہے یہاں اول الامر میں جو امر ہے وہ عید خارجی کا ہے جس سے مراد وہ امر ہے جو شورہ بینہم میں مذکور ہوا ہے وہی امر یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے بہر لمبی عبارت ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ میں بتا رہا تھا آپ کو تو عرض یہ کرنا تھا کہ شورہ یا آج کی بنائی ہوئی نہیں ہے یہ تفسیر مذہری ابھی کی کتاب نہیں ہے کہ ابھی دس دن پہلے کتاب لکھی گئی ہو جماعت کے اختلاف ہو تفسیر مذہری لکھ دی گئی ہو یا تفسیر کے اور کتاب تفسیر الجواہر لکھ دی گئی ہو یاد رکھیے گا یہ پہلے سے چل رہا ہے شورہی نظام یہ آج کا نہیں ہے یہ پہلے سے چل رہا ہے یاد رکھیں تو عرض یہ کر رہا تھا جو حضرات کہتے ہیں کہ شورہ اور عمارت کے جو اختلاف چل رہا ہے وہ غلط ہے یاد رکھیں گا شورہ بھی حق ہے عمارت بھی حق ہے اور ایک بات مجھے بھی یہاں یہ یاد آگئی کہ جو شورہ واجب ہے اس کے لیے ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اسیہ سطور سریعیہ کتاب ہے صفحہ نمبر سیونٹی فائیب پر لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام کے ذمہ دار کو مسورے سے بے نیاز قرار نہیں دیا جا سکتا یہ عربی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ کسی بھی کام کے ذمہ دار کو اگر وہ تبلیغی جماعت کا کام ہو اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو مسورے سے بے نیاز نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مشورے کا حکم دیا تو آپ کے علاوہ دیگر حضرات کے لیے بدرجہ اولا مشورے کا حکم ثابت ہوگا تو یہاں پر میں ایک نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسورے کا حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا تو ہماری لیے تو بدرجہ اولا ثابت ہوگا مسورے کا حکم اور دوسری بات اللہ میں ابن تیبیہ نے یہاں کیا کہا یہ کہا کہ کسی بھی کام کے ذمہ دار کو جو بھی ذمہ دار ہے کوئی کام ہو کوئی سا کام جماعت والے کام کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کا کام چل رہا ہے تو اس میں جو ان کا اصل ہو امیر ہو تو اس کو ایسا نہیں کیا جائے کہ بے نیاز کر دیا جائے تم جائے جو چاہو کرو ایسا نہیں کیا جائے گا ایسا کرنا غلط ہوگا کہ امیر کو اختیار دے دیا جائے کہ تم جو چاہے کرو نہیں اللہ میں ابن تیمیہ نے کیا کہا کسی بھی کام کے ذمہ دار کو مسورے سے بے نیاز نہیں قرار دیا جائے گا اس پر لازم ہوگا کہ وہ مسورہ کرے گا کوئی بھی امیر ہو جتنا بڑا بھی امیر ہو جتنے بڑے کام کا بڑے سے بڑا ذمہ دار ہو اگر وہ مسورے سے بے نیاز ہو جائے گا کہے گا میں جو چاہوں گا کروں گا میں جو چاہوں گا وہی کروں گا اگر یہ کہے گا سمجھو کہ غلط کر رہا ہے غلط ہی پر ہے کیونکہ اللہ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام کے ذمہ دار کو مسورے سے بے نیاز نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ میں ابن تیمیہ کا فیصلہ ہے جب امیری کی بات چھڑ گئی ہے ایک بات بتا دوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے ان عمر مندعا مندعا الہ امارت من غیر مشہورت فلا یعیل لہو این یقبل فتح الباری کھولیے گا جل نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو چھتیس پر لکھا ہے جس کا خلاصہ اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر سے نقل کیا گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی سکس کو مسورے کے بغیر امارت کی دعوت دی جائے تو اس کے لیے امارت کا قبول کرنا جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے یہ فیصلہ کس کا ہے میرا ہے نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کا فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی سکس کو امارت کی دعوت دی جائے کہ تم فلاں امیر کو مانو فلاں امیر کی اطاعت کرو فلاں امیر کو تسلیم کرو اگر کہا جائے کسی بھی سکس کو اور اگر وہ امیر بغیر مسورے کے بن گیا ہے تو پھر اس سکس کے لیے جس کو دعوت دی جا رہی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ امارت کو مان لے اگر امارت بغیر مسورے کے بنی ہے امارت بنائی گئی ہے امیر بغیر مسورے کے کوئی بنا ہے اور اس امیر کی اطاعت کے لئے کہا جائے تو پھر اس سخس کے لئے جائز نہیں کہ جس کو دعوت دی جاتی ہے تم امیر کو مانو امیر کو مانو ہاں اگر امیر بنا ہو مسورے سے بنا ہو تو پھر اس کی اطاعت ضروری ہے اگر مسورے سے نہیں بنا تو پھر اطاعت نہیں بلکہ اس کو ماننا جائز نہیں ہوگا اس کو مت مانو اس امیر کو مت مانو اس امیر کو ماننے کی اجازت نہیں شریعت میں یہ فیصلہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ میرا نہیں ہے ایک اور بات سن لیجئے بخاری شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک ہزار نو پر لکھا ہے کہ اگر کوئی سکس خبردار حضرت عمر کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سکس خبردار ہو جاؤ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ کہ اگر کوئی سکس مسلمان کے مسورے کے بغیر کسی سے بیعت خلافت کرے تو اس کی بیعت نہیں کی جائے اگر کوئی بیعت کرتا ہے مسلمانوں سے کوئی مسورہ اوسرہ نہیں اور بیعت کرنے لگ جائے لوگوں کو اگر اس کی بیعت تم کرو گے تو تمہارے لیے بیعت جائز نہیں ہے ایسے سکس سے بیعت کرو تو سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی سکس امیر بن گیا ہے امیر بنتا نہیں ہے بنایا جاتا ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے امیر کوئی بنتا نہیں جو چاہے امیر بن جائے امیر بنایا جائے گا امیر کون بنائے گا مشورے سے امیر بننا ہے جیسا ہے کہ حدیث میں اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں جیسا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انکال ہے کہ لا خلافت الا ان مشورت جل نمبر پانچ پر موجود ہے کہ خلافت کا انعقاد مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتا جو بھی خلیفہ بنے گا امیر بنے گا بغیر مشورے کے ہوئی نہیں سکتا جو بغیر مشورے کے بنے گا اس امیر کو ماننا ہی جائز نہیں ہے کہ تم مانو امیر جو حضرت دیکھئے گا یہ زمانہ ایسے چل رہا ہے آج کل کہ حدیث پہ اس کرتے ہیں کہ امیر کے اطاعت کرو امیر کے اطاعت کرو امیر کے اطاعت کرو فلا حدیث میں ہے کہ امیر کو مانو تم امیر کو کیوں نہیں مانتے یاد رکھیں اگر امیر مسورے سے بنا ہے تو امیر کو ماننا ہے کون انکار کرے گا جو بھی انکار کرے گا گمراہی پہ ہوگا لیکن اگر امیر بغیر مسورے کے بنا ہے تو اس امیر کو ماننا ہی جائز نہیں ہے شریعت میں یہ شریعت کا فیصلہ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو مسورہ کریں گے اس میں فیصلہ کرنے والا بھی ہونا چاہیے کیا فیصلہ کرنے کے لئے کم سے کم دو چار آدمی چاہیے یا ایک آدمی بھی فیصلہ کر سکتا ہے فیصلہ ایک آدمی بھی کر سکتا ہے یا دو آدمی بھی مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ بات قرآن سے ثابت کر رہا ہوں قرآن میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر نائنٹی فائیو کھول کر دیکھئے احرام کی حالت میں شکار کرنے کی جو ممانیت آئی ہے اس میں آتا ہے کہ تو پاداش واجب ہوگی ترجمہ کر رہا ہوں جو اس جانور کے مساوی ہوگی جس کو اس نے قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تو میں سے دو محتبر سخص کریں گے قرآن کہہ رہا ہے تو پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ ایک ہی آدمی کرے گا ایک آدمی فیصلہ کر سکتا ہے یاد رکھیں فیصلہ دو آدمی بھی چاہے گا تو کر سکتا ہے فیصل فیصلہ کرنے والے دو آدمی کو بھی بنایا جا سکتا ہے ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی فیصلہ کرنے والا بن جائے گا دو آدمی نہیں بن سکتے یاد رکھیں اس غلط فہمی سے دور رہیے گا دو آدمی بھی فیصلہ کرنے والے بن سکتے ہیں وہ بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہوں اور مزے کی بات تو یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مستقل باب باندھا یعنی کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ اگر والی کسی ایک جگہ کے لیے دو امیروں کو روانہ کری امام بخاری مستقل باب باندھ رہے ہیں مستقل باب باندھ کر بیان کرتے ہیں کہ دو امیر اگر ایک جگہ کو پھیجا جائے تو اس کے لیے کیا حکمہ شریعت کا دو امیر مستقل باب باندھ رہے ہیں ایک بات بتاؤں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے لکھا ہے متولی کا متولی کے بارے میں لکھتے ہیں متولی کا فرد واحد ہونا لازم نہیں اختیارات تولیت متعدد افراد کے سپرد کیے جا سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کتابوں پر تو بہرکیف یہ سمجھ لیجئے کہ فیصلہ کرنے والا یا فیصل یا جو مطلب امیر ہو ایسا نہیں ہے کہ امیر ایک ہی انسان بنے گا اگر ہو تو دو امیر بھی بن سکتا ہے یہ فیصلہ میں کر رہا ہوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے اور حدیث میں امام بخاری نے مستقل ایک باب باندھ آئے مستقل باب باندھ آئے کہا ہے کہ اگر والی کسی ایک جگہ کو دو امیر بھیجے تو کیا کیا جائے گا اس کے مطالب انہوں نے حدیث لکھی ہے ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے اس کا جواب بھی سنتے جائیے سوال یہ ہے کہ آدمی مشورہ کریں گے مشورہ کا حکم آیا مشورہ واجب ہے شورہ بنانا واجب ہے تو اب جو شورہ جو فیصلہ اس میں کرنے والا ہوگا جو امیر فیصلہ کرے گا اگر اس میں بیٹھ کے تو امیر جو ہوگا وہ کیا اپنی مرضی میں جو اس کے دماغ میں آئے گا جو اپنی جس کی رائے کو ترجیح دینا چاہے گا اس کی رائے پر فیصلہ کرے گا یا شورہ میں جو بات تیہ ہوگی وہی فیصلہ ہوگا بات سمجھنے والی ہے بہت بڑا سوال اور یہ چل رہا ہے آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ امیر جو ہے یہ شورہ کے مسورہ دینے والے ہیں شورہی کمیٹے کے مسورے کا پابند نہیں ہے بہت بڑا سوال آپ بھی جانتے ہوں گے آپ جب جو ہے نیٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوں گے یوٹیوب کا استعمال کرتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا ایسے ویڈیوز اور ایسے وارڈ سپ وغیرہ پر میسج آتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ امیر جو ہے یہ شورہ کا پابند نہیں ہے امیر اگر مسورے پر کوئی بات ہو امیر اگر چاہے گا تو اپنی مرضی میں جو چاہے گا فیصلہ کر سکتا ہے کہتے ہیں لیکن یاد رکھیں قرآن اور سنت کے روثنی میں قرآن اور حدیث کے روثنی میں بہت ہی غلط بات ہے یہ حضرت علی سے عباعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا عظم کے معنی ہے اہل رائے سے مسورہ کرنا پھر ان کا اتباہ کرنا تفسیر بن کسیر میں لکھا ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بتیس پہ کیا پتا چلا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں عظم کہتے ہیں مسورہ کرنے کو اور مسورہ کرنے کے بعد مسورہ کرنے والوں کی اتباہ کرنا یہ تمہارے پر ہے تو سمجھ میں آیا کہ امیر اگر چاہے گا کہ میں جو چاہوں گا وہ فیصلہ کروں گا مسورہ میں پانچ پانچ افراد تھے پانچ بات آئی اب امیر کہے گا کہ نہیں میں جو چاہوں گا وہ فیصلہ کروں گا میرے سمجھ میں جو آیا میں وہی فیصلہ کروں گا یاد رکھے گا گلت ہوگا بہت ہی گلت ہوگا کیونکہ یہاں پر مشورے سے جو تیہ ہو وہی بات مانی جائے گی امیر کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کیا کہا مسورے سے مسورے سے جو ہے عظم کے معنی مسورہ کرنا ہے اور مسورہ کرنے میں انہی کا اتباع کرنا ہے تو اتباع جو کریں گے وہ مسورے کا اتباع کریں گے امیر نہیں امیر جو چاہے گا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ایک بات بتا ہوں اور ایک دلیل دے دوں تاکہ آپ قسم قسمیں نہیں رہیں آپ ذرا یہ گوھر کر کے دیکھئے اگر فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار علل اطلاق اتنی آزادی اگر امیر کو دے دیا جائے تو پھر مسورہ کرنے کا فائدہ کیا رہا مسورہ کرنا تو پھر بے معنی ہو گیا اور یہاں اللہ ہے اور قرآن کیا بے معنی ہو جو ہے کہیں گے کہ ایک بیکار کام کو تم کرتے رہو نہیں مسورہ میں خیر ہے خیر اسی میں ہے کہ مسورہ کیا جائے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسورہ میں خیر ہے اور اگر اتنی آزادی امیر کو دے دیا جائے امیر جس بات پہ چاہے فیصلہ کرے تو سمجھو کہ اب یہاں پر یہ ثابت کر رہے ہیں جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورائی وسط کو ختم کر دو اب سورہ کی ضرورت نہیں کیونکہ امیر جو چاہے گا فیصلہ کر دے گا امیر جس کو چاہے گا اپنی مرضی میں جو آئے گا وہ فیصلہ کرے گا اگر یہی بات ہے تو پھر سورہ کی ضرورت کیا تھی اللہ نے کیوں حکم دیا سورہ بناو اللہ نے کیوں حکم دیا مسورہ کرو کیوں حکم دیا تو پتا چلا کہ جو مسورے میں تہو وہی اصل ہے امیر کو کوئی اختیار نہیں کہ امیر جس کو چاہے وہ فیصلہ کر دے جو چاہے وہ فیصلہ کرے جو حضرات ایسا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں عام عمرہ کے متعلق کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ارشد بھئی ہے جو امام یا امیر کی رائے ہے بلکہ واقعات عالم اس کے خلاف سہادت دیتے ہیں مزید بران یہ کہ امرہم شوراں میں جو بینہم کی قید بھی رکھتا ہے بے مانا ہو جائے گا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں بلکہ قاضی بیضاوین ہیں جن الفاظ میں آیت شاورہم کی تفسیر میں وہ یہ واقع جو بات پیش کی ہے وعمرہم سوراں کی تفسیر میں فرماتے ہیں لا ينفریدون برائن حتی يتشاورو ویجتمعو علی بیضاوی شریف کھول لیجئے گا صفحہ نمبر 276 پہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے رائے پر فیصلہ نہیں ہوگا ایک آدمی فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ جو حضرات جمع ہو جائیں گے جس بات پہ جو مجتمع ہو جائیں گے وہی فیصلہ ہوگا فیصلہ کون کرے گا امیر نہیں کرے گا امیر اگر چاہے گا جو بھی فیصلہ ہوگا اگر فیصلہ کیسے ہوگا فیصلہ کا کیا طریقہ ہوگا یاد رکھیں فیصلہ پھر کیسے ہوگا اگر مشورہ والے شورہ والے ایک تو اللہ کے رسول نے کیا کہا جو فقہ ہیں جن کے اندر سمجھ ہے جو عقل رکھتے ہیں اور شریعت کے پابند ہے عابد ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے شورہ والی کمیٹی انہیں کو بنانا ہے لے کر اور اسی لئے پتا چلا کہ شورہ میں ایسے جاہلوں کی طرح اختلاف ہوگے لڑائی جھگڑے نہیں ہونے والا کیونکہ شورہ میں جب ہے اہل رائے ہوں گے شورہ میں اہل حق ہوں گے جو عابد ہوں گے اور جو فقہ جاننے والے ہوں گے وہی شورہ میں ہوں گے تو ایسے لڑائی جھگڑا عام جاہلوں کی طرح لڑائی جھگڑے وہاں نہیں ہونے والی تو اب اگر سورہ والے ایک بات پر متفق ہو جائیں وہی فیصلہ ہے ایک بات پر اگر سورہ والے متفق ہو جائیں وہی فیصلہ ہے اسی کو ماننا پڑے گا اب امیر اس کو مانے یا نہ مانے اب اسے ہی ماننا ہے امیر کے اختیار نہیں کہ اس کو چھوڑ دے کہ نہیں سب جمع ہوتے ہو جانے تو لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا ہوگا میں جو کہوں گا وہی مانو گے امیر اگر کہے گا تو سمجھو غلط کہہ رہا ہے قرآن و سنت کے خلاف کہہ رہا ہے جبکہ قرآن و سنت کے مطابق اگر بات آپ دیکھیں گے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی ایک سورہ والے کسی بات پر اتفاق کر لیں وہی فیصلہ ہوگا اور دوسری بات اگر سورہ والے اکثر کسی طرف رائے ہو جائے اکثر کی رائے تو پھر اسی لئے اکثریت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا ہوں آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں تفسیر کبیر میں جل نمبر آٹھ میں لکھا ہے ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں عربی عبارت میرے پاس موجود ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو عربی عبارت پھون کر کے لے سکتے ہیں آپ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ترجمہ کر رہا ہوں وہ مشورہ جس کا مقصد کسی بہتر فیصلے تک پہنچنا ہو اس میں کم از کم تعداد تین ہونی چاہیے تاکہ دو افراد ایک جگہ ہو گئے تو اب جو ہے ایک آدمی کو اس میں بیچ میں رکھنا ہے تاکہ وہ کسی ایک طرف فیصلہ کر کے رائے کر دے تاکہ اتھر اکثریت ہو جائے اور پھر آگے بیان کرتے ہیں ایسی صورت میں مشورہ کو مکمل ہو سکتا ہے اگر اس طرح کریں گے اور مشورہ کی غرض پوری ہو سکتی ہے بلکل یہی بات ہر اس جماعت میں ہے جو مشورہ کے لیے جمع ہوتی ہو کہ ان میں ایک ایسے فرد کا ہونا ضروری ہے جو فیصلہ کن اور لائق تسلیم ہو سکے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اتنا عرباب مسورہ کی تعداد تاک ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آداد میں آداد میں سے دو تاک عدد ذکر کیے اور بقیہ تاک عدد پر تنبیح کرنے کے لیے جو ہے متنبع کرنے کے لیے انہی دو کے ذکر پر اتفاہ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو مسورہ کے بارے میں کہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ بھی دو کے بارے میں مطلب تاک عدد دو نہیں تین یا پانچ یا سات جو بھی ہوں تاک عدد کے بارے میں کہا گیا ہے تو اسی لیے جب بھی مسورہ کیا جائے گا سورہ والی کمیٹی بنائی جائے گی تو تاک عدد ہونی چاہیے نو ہو گیارہ ہو تیرہ ہو یا پندرہ ہو سترہ ہو تین ہو کم سے کم تین ہونا چاہیے ضروری ہے ورنہ پھر مسورہ کیسے ہوگا کیونکہ یہ کفر بیچ میں اکثریت کو لینا ہے اگر چار آٹھ آدمی رکھیں گے مثال دے رہا ہوں اگر آپ آٹھ آٹھ آدمی رکھیں گے مسورے میں تو چار آدمی ایک طرف ہو گئے چار آدمی ایک طرف ہو گئے تو پھر اکثر یہ کدھر ہے کدھر ہی نہیں اگر تاک رکھتے ہیں تاک نو آدمی رکھتے ہیں تو چار آدمی ایک طرف ہو گئے پانچ آدمی ایک طرف ہو گئے تو اب پانچ آدمی جدھر ہو جائیں گے ادھر ہی فیصلہ ہو جائے گا اب جو چار آدمی رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جن کی رائے نہیں مانی گئی ہے وہ بھی ایسا نہیں کہنے کہ میری رائے مانی نہیں گئی تو میں بھی یہاں سے ہٹ جاؤں گا ایسے کروں گا انہیں بھی تنبیہ کیا گیا ہے شریعت میں تو یہ ایک مستقل نظام ہے شریعت کا یاد رکھیں شورا ایک مستقل نظام ہے اب یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے شورا بھی ضروری ہے اور امیری بھی ضروری ہے امیری بھی حق ہے سورہ بھی حق ہے دونوں اپنی اپنی جگہ ہیں اور ایک بات یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ جو امیر ہوگا وہ سورہ کا ممبر ہوگا اس کے لئے ضروری ہے یا نہیں وہ بھی سورہ کا ممبر بنے گا یا نہیں یہ سب بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کتاب الخراج میں قاضی یوسف صاحب نے صفحہ نمبر چودہ پر لکھا ہے قاضی یوسف علامہ قاضی یوسف صاحب نے صفحہ نمبر چودہ رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے باری تعالیٰ کی حمد و سنہ کی اس کے بعد فرمایا میں نے آپ حضرات کو صرف اس لئے تکلیف دی ہے کہ آپ ان امور میں وہ جو امانت ہے اس میں شریک ہوں یعنی مسورے میں شریک ہوں جو میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور اس مجلس سورہ میں میری حیثیت بھی تم میں سے کسی ایک فرد کے برابر ہے حضرت جو ہے عمر کہتے ہیں کہ جو مسورے والی مجلس ہے اس مجلس میں شرائی مجلس میں شرہ والوں میں میری حیثیت کیا ہے وہ تم میں سے ایک فرد کی حیثیت ہے ایسا نہیں ہے کہ میں امیر ہوں تو میں بڑا ہوں اس میں میں جو کہوں گا وہی مانو گے ایسا نہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں تو امیر اپنی جگہ ہوں لیکن یہ جو شرائی مجلس ہے شرہ کمیٹی ہے اس کمیٹی میں جب بھی مسورہ ہو تو سمجھو کہ میری حیثیت تم میں کی طرح ہے تم میں سے جو ہیں ایک فرد اسی کی طرح میری بھی حیثیت ہے ایسا نہیں ہے کہ میں امیر ہوں تو بڑا ہو گیا میں امیر ہوں اپنی جگہ ہوں لیکن اس مجلس میں شرائی مجلس میں میری حیثیت یہ ہے کہ میں تمہارے ایک فرد کی طرح ہوں اور ایک حدیث میں آتا ہے میں آپ کو بتا دوں مجموع زوائد میں لکھا ہے حدیث جل نمبر تو کہنے ہی پاؤں گا یاد نہیں ہے مجھے لیکن صفہ نمبر یاد ہے صفہ نمبر ایک سو اٹکتر پہ ہے ایک سو اٹکتر پہ صفہ نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاز کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ اکرام سے مسورہ کیا جن میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعید بن حزیر اور اسی طرح اور بھی کچھ صحابہ اکرام تھے جن سے آپ نے مسورہ کیے تھے جب آپ نے مسورہ کیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر آپ ہم سے مسورہ نہیں فرماتے تو ہم کو کچھ غرض نہیں کرتے یعنی ہم کچھ غرض نہیں کرتے یعنی کچھ نہیں کہتے آپ اگر مسورہ نہیں کرتے آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جن معاملات میں میرے پاس وہی نہیں آتی ہے ان میں میں تم میں سے کسی ایک فرد کے برابر ہوں چنانچہ اس کے بعد ہر انسان نے اپنی رائے بیان فرمائی یہ حدیث ہے تو کیا پتا چلا ہے حدیث سے حدیث سے یہ پتا چلا جن مطلب جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا جن میں قرآن و سنت نازل ہے وہی آئی ہے اس میں تو مسورہ کی اجازت ہی نہیں ہے اس میں تو اللہ رسول کی اتبا کی جائے گی جن میں قرآن و سنت میں وہی نہیں ہے اس میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو مسورہ ہوگا مسورہ کرنے والے جو کمیٹی ہوگی میں تمہارے برابر ہوں اس معاملے میں لہٰذا میری بھی ایک رائے ہوگی تمہاری بھی رائے ہوگی ایسا نہیں ہے کہ میں اصل ہو جاؤں گا اس میں بھی یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ نہیں ہے بھائیو یہیں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ جو امیر ہوگا اس کے لئے کیا ضروری ہے وہ بھی شورہ کا ممبر ہوگا جو امیر ہوگا کیا وہ بھی شورہ کا ممبر ہوگا یا نہیں کیا ضروری ہے اس کے لئے یاد رکھئے گا یہیں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے بھی حدیث پیش کی تھی کہ لا امارت الا ان مسورت لا خلافت الا ان مسورت کہ خلافت جو ہے امارت جو ہے یہ بغیر مسورے کے ہے ہی نہیں تو آپ بتائیے ابھی ہم مسورہ کر رہے ہیں کسی کو امیر بنانے کے لئے تو امیر جو بنے گا ابھی تو ہم جس کو امیر بنائیں گے ابھی مسورہ جو سورہ والی کمیٹی وہ تو پہلے سے موجود ہے امیر ابھی موجود ہے ہی نہیں امیر بنائیں گے ابھی ہم وہ بھی مسورے سے بغیر مسورے کی کوئی امیر بن نہیں سکتا امیر کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا امیر بنایا جاتا ہے وہ بھی مسورہ کمیٹی والے شورہ والے امیر بنائیں گے امیر جو بنائیں گے شورہ والے بنائیں گے کسی اور کو حق نہیں کسی اور کو حق نہیں کہ وہ امیر بنائے امیر جو بنائیں گے وہ شورہ والے بنائیں گے تو یہی پر میں ارض کر رہا تھا کہ یہ جو امیر اب جو بنیں گے تو سورہ والے امیر بنائیں گے تو اب بتائیے جو امیر اب بنے گا تو کیا سورہ والے جو امیر بنائے ہیں تو اس وقت تو امیر تھا ہی نہیں تو پتا چلا کہ اب سورہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے امیر کے لیے کہ وہ سورہی ممبر ہو ایسا ضروری نہیں ہے یہیں پر ایک سوال کا حل یہ نکلتا ہے کہ امیر اصل ہے یا سورہ اصل ہے اسی سے پتا چلتا ہے سورہ والے امیر کو بناتے ہیں تو آپ بتائیے سورہ والے جو امیر بنائیں گے جیسا کہ میں نے حدیث پیس کی تھی سورو میں جب آپ مکمل سنے ہوں گے تو سمجھتے ہوں گے میری بات کو تو سورہ والے جو امیر بنائیں گے جو جس کو بناتا ہے وہ اصل ہوتا ہے یا جو بنتا ہے وہ اصل ہوتا ہے ہم ابھی کسی کو بنائیں گے تو ہم اصل ہوں گے یا جو بنے گا وہ اصل ہوگا تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو امیر بنتا ہے وہ سورہ کے تحتمہ ہے یہاں تک کہ میں نے حدیث پیش کی تھی کہ اگر کوئی سورہ کو چھوڑ دیتا ہے امیر بننے کے بعد تو اس امیر کو ہٹا دینا چاہیے یہی حکم شریعت کا اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے تو سمجھنے والی بات ہے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے اختلاف کو ختم کیا جائے تبلیغی جماعت والو اپنے آپ کو سمجھاؤ سمجھو کہ قرآن و سنت میں سورہ اور عمارت کی کیا حیثیت ہے امیری کی بارے میں ایک نقطے نظر ارز کرنا چاہتا ہوں بخاری شریف کھولیے گا جن نمبر دو صفحہ نمبر 625 کھولیے اس میں آتا ہے لکھا ہے بخاری شریف تھے عربی عبارت میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں جریر تمہارا میرے اوپر احسان ہے صحابی رسول کہتے ہیں کہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے اور میں تم کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں اے اہلِ عرب جب تک تم میں یہ صورت رہے خیر تمہارا حصہ رہے گی کہ جب ایک امیر فوت ہو جائے تو باہم مسورے سے دوسرا امیر مقرر کرو پتا چلا کیا امیر کون مقرر کرے گا مسورے سے مقرر ہوگا کوئی امیر بنے گا نہیں اپنی مرضی سے آگے کیا فرماتے ہیں سنیے لیکن اگر امیر کے انتخاب میں تلوار طاقت دخل کرنے لگے دہشت آ جائے تو سمجھو کہ وہ بادساہیت آ گئی اب وہاں سے خیر ہٹ جائے گی یاد رکھے گا آج ایسے ہی ہو رہا ہے امیر تو ایک تو کون بنایا نہیں بنایا یہ کیا چل رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانے دوسری بات امیری میں اگر زور آ جائے زبردستی تلوار نکل جائے امیر بنانے میں کہ وہ کہتا ہے اس کو امیر بناو وہ کہتا ہے اس کو امیر بناو تلوار چلنے لگے امیری کے انتخاب میں امیری بننے میں تلوار چلنے لگے سمجھو کہ وہاں سے خیر ہٹ رہی ہے وہاں سے بھلائی ختم ہو رہی ہے یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں تو امیر اس سے یہ بھی ایک پتہ چلا تھا کہ امیر جو مقرر کرے گا یہ مسورے سے سورہ والے مقرر کریں گے مسورے سے تیہ ہوگا امیر کون بنے گا میں نے کچھ حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کچھ صحابہ اکرام کی مثالیں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان صحابی نے اپنی مرضی سے کام کیا تھا امیر تھے تو انہوں نے جو آیا وہ کر دیا یاد رکھیں میں یہاں پر ایک عبارت پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ عربی عبارت ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں الاتسام میں جل نمبر دو سفر نمبر ایک سو پچاس پر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے غیر منصوص واقعات میں اپنی نظر کو کتاب و سنت سے شابط صدہ ثابت صدہ اصول کی جانت مراجعت ہی میں منحر سر رکھا ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میری طبیعت کا میلان یہ تھا یا یہ بات میری محبت اور رضا کے مطابق ہے اس طرح نہیں دیکھے گا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میری رائی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی کروں گا یہ فیصلہ میں نے کیا کہ یہ فیصلہ مجھے پسند تھا اس لیے میں نے کیا کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا پھر آگے کہتے ہیں یہ بات میری محبت اور رضا کے مطابق ہے اور اگر کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو اس صحابی پر شدید نکیر کی جاتی اور کہا جاتا کہ یہ حق آپ کو کہاں تک پہنچا ہے کس نے پہنچایا ہے پر محض طبعی میلان خائص نفس کے مطابق حکم لگائیں صحابہ اکرام کے بارے میں ایسا گمان یقیناً باطل ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی سخص یہ گمان رکھے صحابہ اکرام نے بھی اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہے اپنی سمجھ سے جو بھی آیا فیصلہ کر دیا انہوں نے مسورہ وغیرہ نہیں کیا اگر کوئی ایسا کہے گا کہ سمجھئے کہ اس کی بات باطل ہے صحابہ کے بارے میں ایسا ہے سوچنا بہت گھٹیا بات ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں میں نے حوالہ دیا علی اعتسام میں لکھا ہے یہ بات اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھئے کہ اگر شورہ ہی اصل ہے تو پھر امیری کی کیا ضرورت تھی امیری کیوں ہے یاد رکھے گا یہ بہت آسان سو سوال آپ سائد کے قرآن و سنت کو سمجھے نہیں ہیں اسی لئے یہ سوال اٹھ رہا ہے دماغ میں اگر آپ قرآن و سنت کو سمجھتے یہ سوال ہوتا ہی نہیں بات اصل میں یہ ہے فیصلہ جو ہے یہ مجلس سورہ والے کریں گے سورہ میں جو بات آ جائے جو تیہ ہو جائے مسورے میں وہی بات مانی جائے گی یہ تو بات صحیح ہے ایک بات یہ ہے امیری بھی ضروری ہے امیری بھی انتخاب کرنا ہے امیر بننا بھی ہے امیر کیوں بنیں گے اس لئے کہ جو مجلس سورہ میں جو بات تیہ ہو جائے اب اس بات کو نافذ کرے گا امیر جو امارت والا ہے جو امیر والا ہے جو امیر ہے وہ بات کو نافذ کرے گا اس بات کو لوگوں تک پہنچائے گا اور جو شریعت کا حکم ہے اس کو نافذ کرے گا امیر اس لئے بنایا گیا ہے امیر اس لیے نہیں بنائے گیا کہ وہ اپنی مرضی چلائے گا یاد رکھے گا بہت آسان الفاظ میں کہتا ہوں امیر کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی مرضی جو چاہے چلائے گا امیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو حکم آیا ہے اس کو نافذ کرے گا اور جو قرآن و سنت میں حکم نہیں آیا مسورے سے وہ حکم تیہ کر کے اس حکم کو نافذ کرے گا امیر کا یہ کام ہے امیر بھی اپنی جگہ ہے شورہ بھی اپنی جگہ ہے شورہ فیصلہ کرے گی شورہ والے فیصلہ کر کے دیں گے شورہ والے حکم بنائیں گے قرآن و سنت سے حکم نکالیں گے قرآن و سنت میں جو مسورہ کس میں کرنا نہیں کرنا ہوتا میں نے بتا دیا ہے قرآن و سنت میں جو بات منصوص نہیں ہے اس کو قرآن و سنت سے نکالیں گے اب جو حکم نکلے گا اس حکم کو امیر نافذ کرے گا ایک دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر بتاتا ہوں ایک مثال دے کر بتاتا ہوں کہ قرآن و سنت میں کوئی حکم آیا ہے جیسے کہ چور چوری کرے تو ہاتھ کٹا جائے زنا کرے تو فلان سزا دی جائے یہ سب سرہ والے نہیں کریں گے یہ تو قرآن و سنت میں ہے ہی اس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے جب یہ حکم موجود ہے اس حکم کو لاغو کرانے والا امیر ہوگا جو امیر ہوگا وہ یہ قانون چلائے گا جو ایسا گناہ کرے گا اس کو یہ سزا دے گا دے گا کون امیر دے گا کیونکہ فیصلہ قرآن و سنت میں موجود ہے اور جو فیصلہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اس کا حکم مسورے سے تیہ ہوگا اور مسورے کا جو نافذ کرنے والا ہوگا اس حکم کو اس حکم کو امیر نافذ کرے گا لہٰذا امیر اپنی جگہ صحیح ہے اور شورہ اپنی جگہ صحیح ہے جو کہتے ہیں غلط کیا کرتے ہیں غلط وہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امیر کو مانیں گے سورہ کو مانیں گے نہیں یاد رکھو گمراہ ہو گئے تم تم گمراہی پہ آ گئے ہو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم امیر کو مانیں گے سورہ کو مانیں گے نہیں یاد رکھو میں نے مکمل وضاحت دلائل سے میں نے بات ثابت کی ہے سورہ بھی اصل ہے سورہ اصل ہے اور عمارت بھی ہے امیر بھی ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہم سورہ کو مانیں گے امیر کو مانیں گے نہیں وہ بھی گمراہ ہیں وہ بھی گمراہ ہیں صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے سورہ کو بھی ماننا ہے امیر کو بھی ماننا ہے دونوں کو ماننا ہے لیکن سورہ کو اصل ماننا ہے کہ سورہ اصل ہے امیر سورہ کے تحت میں ہے ہم مانیں گے امیر کو بھی مانیں گے ہم سورہ کو بھی مانیں گے اور یہی بات اگر ہر تبلیغی جماعت والا سمجھ لے سمجھیں کہ اختلاف ختم ہو گیا لوگ کہتے ہیں میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ سورہ کیا ہے میرے چینل پہ موجود ہے سورہ کیا ہے اس نام سے تو کہتے ہیں کہ سورہ تو یہاں پر بھی نظام الدین میں بھی ہے میں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں ہیں سائد سورہ بھی مان رہے ہو امارت بھی مان رہے ہو تو اختلاف کیا ہو رہا ہے تبلیغی جماعت میں نہیں اختلاف تبلیغی جماعت میں یہ ہو رہا ہے کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ سورہ اصل نہیں سورہ اصل نہیں بلکہ امارت اصل ہے یہیں غلطی کر جاتے ہیں اختلاف سرو ہو گیا نہیں شریعت کا فیصلہ یہی ہے سورہ اصل ہے عمارت اس کے تحت میں ہے اور سورہ کو بھی ماننا ہے امیری کو بھی ماننا ہے جماعت والوں کے لیے آج کے دور میں فتنہ فساد کے دور میں بہترین ایک بات بتا دوں آپ کو کہ جیسا کہ لمبی باتیں ہو جائیں گی اس لیے میں یہاں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے جو مدرسے وغیرہ میں پڑھتے ہیں شریعہ قائد ایک کتاب پڑھتے ہیں سریعہ قائد آپ دیکھئے کہ کھول کر مدرسے میں پڑھنے والے جو عالم ہیں علم ورکتے ہیں وہ جانتے ہیں اور پڑے بھی ہیں سریعہ قائد بہت سخت کتاب ہے صفحہ نمبر 114 پر لکھتے ہیں علامت افتازانی لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ امامت کو سورہ کی چھے نفری کمیٹی کے سپرد کرنا کیسے صحیح ہوگا جبکہ ایک وقت میں دو اماموں کا تقرر جائز نہیں ہم یہ جواب دیں گے کہتے ہیں ہم اس کا یعنی پہلے یہ طرح سمجھئے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سورہ کو امامت کو امیری کو امیر کو اگر سورہ کے سپرد کر دیں گے چھے نمبر کے تو پھر ایسی صورت میں تو دو اماموں کو تقرر جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا جواب دیتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے عربی عبارت کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم جواب یہ دیں گے کہ ناجائز تو دو اماموں کا مستقل طور پر تقرر ہے جن میں سے ہر ایک کی اطاعت الگ الگ واجب ہو کیونکہ اس صورت میں متضاد احکام کی تعمیر لازم آئے گی لیکن یہاں دیکھیں پوائنٹ سورہ کی نوعیت بلکل ایک الگ چیز ہے کیونکہ یہاں اس کی حیت مجموعی ایک امام کے درجے میں ہے اب سمجھئے سمجھنے والی بات ہے جماعت والے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اختلاف چل رہا ہے اگر واقعی میں جماعت کے کام کو تم آگے بڑھنا چاہتے ہو اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو یہ صورت تمہارے لئے میری رائے کے اعتبار سے بہت مناسب ہے بہت مناسب وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ثابت کیا ہے امیر دو بھی بن سکتے ہیں فیصلہ کرنے والے امیر پانچ بھی بن سکتے ہیں تو اب یہاں پر شورہ کو بھی ماننا ہے آپ کو امیر کو بھی ماننا ہے شورہ کو بھی ماننا ہے امیر کو بھی ماننا ہے تو اس صورت میں میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ کیونکہ یہ فساد کا دور ہے دیکھئے آپ سوچئے اگر ہم ایک آدمی کے سپود کام کر دیں گے تو پھر آگے چل کے وہ آدمی جب مر جائے گا اسے تو مر نہیں ہے جب وہ آدمی مر جائے گا دوسرا آدمی آئے گا تو پھر وہ اپنی مرضی چلانے لگے گا وہ قانون میں رد و بدل کرنے لگے گا پھر وہ جب مر جائے گا اس کے بعد کوئی اور آئے گا پھر وہ اپنی مرضی چلانے لگے گا تو جماعت کا کام ایک آدمی کے سپود جب ہو جائے گا تو خطرہ ہے نقصان ہو سکتا ہے آگے چل کے اسی لئے اسی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہی مسورہ دینا چاہتا ہوں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ شورہ کو بھی مانیں گے امیر کو بھی مانیں گے اب شورہ کمیٹی والے کو تو ماننا ہی ہے ضروری ہے کہ شورہ کو ماننا ہے شورہ بنانا بھی واجب ہے اور شورہ کا ماننا بھی ضروری ہے اب امیر کو تبلیغی جماعت میں جیسے کہ میں نے کہا ہے اگر ایک آدمی کو مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے آپ کے لئے نقصان ہو کیونکہ آج خیر کا دور نہیں رہا خیر القرونی قرنی تم اللہ دین یلونہم تم اللہ دین یلونہم حدیث ہے یہ آخری زمانہ ہے آخری دور ہے تو ایسے دور میں فتنہ فساد ہے اس صورت میں اگر واقعی میں آپ تبلیغی جماعت کے کام کو اصول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو شورہ کو تو ماننا ہی پڑے گا آپ کو اور امیر کو بھی ماننا پڑے گا اور میں نے کہا ہے کہ امیر کیسے مانیں گے امیر ہو بھی سکتا ہے ایک آدمی بھی امیر بنا سکتا ہے دس آدمی کو بھی امیر بنا سکتے ہیں اور یہاں پر جو میں نے شرع اقائد کی عبارت پیش کی تھی ترجمہ آپ کو سنایا تھا اس میں علمہ تفتزانی نے کیا کہا شورہ کی نویت ایک امام جیسی ہے دس آدمی مل گئے شورہ کی کمیٹی بار گیارہ آدمی دس آدمی میں مثال دے رہا ہوں دس آدمی بار آدمی پندرہ آدمی مل کر ایک کمیٹی بنائے تو جو شورہ کی کمیٹی ہے یہ ایک امام کے درجے میں ہے علمہ تفتزانی فرماتے ہیں وہ بھی شرع اقائد میں آپ دیکھئے گا کتاب کھول کر بہت پرانی کتاب ہے ابھی کی کتاب نہیں ہے یہ تو میں یہ کہہ رہا تھا تو علمہ تفتزانی کیا کہتے ہیں شورہ کی نویت ایک الگ ہے وہ یہ ہے کہ شورہ کی نویت ایسی ہے کہ جو ایک امام کے طرح ہو تو اب اگر آپ شورہ کو مانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امیری کو بھی ماننا ضروری آپ کے لئے تو امیر آپ اس دور کو نازک دور کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آدمی کو امیر مت بنائیے پورا اصل امیر جو بنائیں گے ایک ایک انسان کو مکمل ذمہ داری مت دیجئے بلکہ امیر تو پانچ دس بھی بن سکتے ہیں تو وہ جو شورہ کمیٹی والے ہیں وہ ایک امام کے درجے میں ہو گئے تو انہیں امیر مان لیا جائے سمجھ پا رہے ہوں گے اگر یہ بات نہیں سمجھے ہوں تو ذرا سے پیچھے لے کر پھر سے سنیے بار بار سنیں گے تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں کیا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے اگر بار بار سننے کی کوشش کریں گے اور رہی یہ بات کچھ حضرات اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں اعتراض پیش کرتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے کہ شورہ اصل ہے اور امارت اس کے تحت میں ہے ان کو کچھ حضرات کو اعتراض ہوتا ہے ان کے اعتراض کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب مانعین زکاة جو زکاة دینے سے انکار کر دیئے تھے ان کو وہ جو ہے قتل کرنے کے فیصلہ جب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو زکاة کے بارے میں جو کہا تھا کہ زکاة جو نہیں دیتے ہیں ان کو قتل کر دوں گا تو یہ ان کی اپی رائے تھی انہوں نے شورہ والے کو مانا نہیں تھا اس صورت میں یاد رکھیں اس کا جواب میں مختصر جواب دوں گا لیکن جامع جواب دوں گا بلکل تو اس کا جواب بھی سن لیجئے کہ جیسے کہ علی اعتصام جل نمبر دو سفر نمبر تین سو چھپن پر لکھا ہے کہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ترک کے قتال کا مسورہ دے رہے تھے یعنی قتل نہیں کرنے کے مسورہ دے رہے تھے وہ بھی ایک ظاہری مسلحت کے مطابق مسورہ دے رہے تھے یہ عربی عبارت ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں پڑھ کے ان کے مسورے کو بھی سرعی مسائل اور رسولی قوائد کے تعاید حاصل تھی لیکن حضرت ابو بکر کے سامنے سریعت کی سریح دلیل بلکل ظاہر تھی کہ ان لوگوں کی رائے اس واضح دلیل کے مقابلے میں کوئی نہیں تھی اس لئے حضرت ابو بکر نے اس سریح دلیل کے التزام کیا پھر ترک کے قتال کا مسورہ دینے والوں نے بھی حق کو مقدم کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کی صحیح دلیل کے طرف رجوع کیا یہاں پر میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت ابو بکر کے اس واقعہ کو پیش کرتے ہیں بہت بڑی گلتی کر جاتے ہیں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جب قرآن و سنت کا حکم واضح ہو جائے اب مسورہ کچھ کام نہیں آنے والا جب قرآن و سنت کا حکم واضح ہو جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دلیل مل چکی تھی اس لئے حضرت ابو بکر نے قتل کے لئے بلکل مکمل پختہ ارادہ کر لیا اب یہاں پر جو حضرت مسورہ دے رہے تھے جب ان لوگوں کو حضرت ابو بکر جب دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں حضرت ابو بکر نے جو صحیح فیصلہ کیا تھا تو صحیح فیصلہ تھا تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر اپنی مرضی سے وہاں قتل کرنے نہیں جا رہے تھے بلکہ قرآن و سنت کے حکم ان کو نافذ کرنے جا رہے تھے تو اسی لئے ان حضرات کی دھوکے سے بچیے جو حضرت ابو بکر کے واقعے کو پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسری بات اور ایک واقعہ پیش کرتے ہیں حضرت عسامہ کا واقعہ جو میں آپ کو اگر بتانا چاہتا ہوں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مردو سفرمبر 357 کھول کر دیکھئے گا اس میں لکھا ہے یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے حضرت ابو بکر کو اس عسامہ کو واپس بلانے کا مسورہ دیا جس کو حضور علیہ السلام نے حضرت عسامہ بن زید کی سپردگی میں روانہ فرمایا تھا مگر یہ لسکر ابھی تک منزل کی طرف روانہ نہیں ہو سکا تھا واپسی کا مسورہ اس لئے دیا گیا تھا کہ اس لسکر سے مرتدین کے قتال میں مدد نہ ملے لیکن مدد ملے گی مدد ملے گی اس لئے جو ہے واپسی کا حکم لیا جا رہا تھا تکہ جو اسلام سے پھر گئے تھے مرتد ہو گئے تھے ان کو قتل کرنے میں جو ہے ان کی مدد بھی سامل ہو جائے لیکن حضرت ابو بکر نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں اس لسکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو خود حضور علیہ السلام میں نافذ فرما چکے ہیں حضور نے بھیجا ہے تو حضرت ابو بکر خداوندی کے سامنے سپرد جو ہے جو جو منع کر رہے تھے وہ اس لئے کہ کسی دوسری چیز کو انہوں نے حکم نہیں پھر کہنا رہے تھے یعنی یہ کہنا چاہتے تھے میں عربی عبر کے ترجمہ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو منع کیا تھا کہ حضرت ابو بکر کہ حضرت اسامہ کو آپس نہیں لائے جائے وہ صرف اس لئے کہ یہ قرآن و سنت کا حکم واضح تھا اس لئے نہیں کہ وہ اپنی مرضی چلانا چاہتے تھے اور میں نے کہا آئے کہ میں نے وہاں دلیل بھی پیش کی تھی جو حضرات یہ کہے کہ صحابہ اکرام نے اپنی مرضی چلائی ہے شریعت میں یاد رکھئے گا بہت بڑا جہالت کا شکار ہے اور بہت غلط بات کہہ رہا ہے شہابہ اکرام کے بارے میں میں نے وہاں پر بھی جو ہے عبارت پیش کی تھی اور دوسری بات کچھ حضرات ایک واقعہ پیش کرتے ہیں حضرت بریرہ کا واقعہ بریرہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ابو دعوت صریف حدیث ہے حضرت ابن عباس روایت ہے کہ حضرت مغیس غلام تھے انہوں نے حضرت علیہ السلام سے ارض کیا کہ آپ بریرہ سے میری شفارز فرمائیں تو آپ علیہ السلام نے بریرہ سے فرمایا کہ بریرہ اللہ سے ڈر وہ تیرا سوہر رہ چکا ہے اور تیرے بچوں کا باپ ہے حضرت بریرہ نے پوچھا آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں صرف شفارز کر رہا ہوں تو اس کو بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ نے اپنی مرضی چلائی تھی اور حضرت علیہ السلام کی بات کو جو مسورہ کو چھوڑ دیا تھا تو پتہ چلا کہ امیر جو چاہے گا کر سکتا ہے مسورہ کرنے والوں کے مسورہ لینا ضروری نہیں یاد رکھئے گا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے یہاں پر یہ جو حدیث پیس کرتے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو مسورہ دے رہا ہوں یعنی میں یہ بات آپ سے سپاریس کے طور پر کہہ رہا ہوں فتول باری میں لکھا ہے جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پہ اے اقول دالکہ علا سبیلی صفحہ لہو کہتے ہیں کہ میں آپ سے صفحات کے طور پر کہہ رہا ہوں میں آپ کو مسورہ نہیں دے رہا ہوں تو لہٰذا اس واقعہ کا تعلق مسورے سے نہیں ہے صفحات سے ہے اور مسورہ الگ ہے صفحات الگ ہے بہرکہ میں نے جتنی باتیں پیش کی ہیں ان میں اگر کسی کو اسکال ہو یا کچھ اور تردداد ہوں یا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہوں یا کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہو گلت گلت باتیں پیش کر کے آپ براہ راست مجھ سے رابطہ کریں میں انساءاللہ کھل کر سامنے آؤں گا اور حق بات سامنے رکھوں گا بلا تردد رکھوں گا کیونکہ میں کچھ دنوں سے خاموس تھا میں صرف ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ سورہ کی جو ہے سورہ کیا ہے اس کے مطالق لوگوں نے اس میں گالیاں دیں اور بہت کچھ ادھر ادھر کہنے لگے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سورہ اور عمارت کے مطالق کون کون کیا باتیں کرتے رہتا ہے عجیب عجیب ویڈیو نیٹ پر گھومتی رہتی ہے کون کہاں کے مفتی آتے ہیں کون کیا کہتے رہتے ہیں میں نے چاہا کہ اگر ایسے ہی حالت رہا تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے عوام تو جانتے نہیں ہیں شریعت کیا ہے گمراہ ہو جائیں صرف اسی وجہ سے میں نے یہاں پر مستقل ایک ویڈیو بناتے ہوئے یہ کہا کہ سورہ اور عمارت کی سریح حیثیت کیا ہے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں وہ بھی تفصیلی باتیں نہیں ورنہ دلائل کے امبار ہیں اگر ضرورت ہو تو رابطہ کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حضرات اس کو سن رہے ہیں وہ اس کو لازم سمجھیں کہ دوسرے حضرات تک پہنچائیں تاکہ حق بات سنائیں ورنہ بہت بڑی گلتی ہو جاتی ہے میں اس لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ دوسرے تک پہنچائیں لوگوں تک بات پہنچیں کہ صحیح بات کیا ہے تو اس کو شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں اور حق بات عوام تک پہنچائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمدونات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں